ہر قصو کی حمد و سنہ بڑائی و قبریائی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک رازق مشرق مربی اور پالنہارہ ہے جس کے نوہ کوئی دوسرا معبود نہیں جس کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں جو حیر قیوم ہے رحمان و رحیم بھی ہے وہاب اور طواب بھی ہے حادی بھی ہے رشید بھی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت والی کتاب نازل کیا اور قیامت تک اس کے حفاظت کا ذمہ بھی لیا اللہ کی نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضراتِ گرامی آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے قرآن کی عظمت آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں جب قرآن کی بحرمتی کی جا رہی ہو قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی اس کے مقام اور مرتبے کو گرانے کی دنیا سادش ہے اور پلان کر رہی ہو تو ایسے حالت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی عظمت کو پھر سے دہرائے سنے جانے اور سمجھے کہ قرآن کا مقام کیا ہے یہ وہ قرآن ہے جو رحمت و برکت سے بھرا ہوا ہے جو عالم انسان کے لئے حادی ہے ایک رہنما ہے یہ وہ قرآن ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس قرآن کے نازل کرنے والے رب نے دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کائنات کے لوگوں فَمَنِتْتَبَعَ خُدَاِيَ فَلَا يَزِلُّ وَلَا اِشْقَى جو میرے ہدایت کی پیر بھی کرے گا جو قرآن کی باتوں کو مانے گا قرآن پر عمل کرے گا فَلَا يَزِلُّ نہ تو وہ گمراہ ہوگا وَلَا اشْقَى اور نہ تو بدبختی کا شکار ہوگا تباہی اور بربادی سے محفوظ رہے گا ہر قسم کے مشکلات پریشانیوں سے محفوظ رہے گا خطرناکی سے اس کی حفاظت کی جائے گی جس میں بھی قرآن سے قربت حاصل کیا جو بھی قرآن سے قریب ہو گیا رب العالمین کے حفظ و امان میں ہو گیا رب العالمین اس کا محافظ ہو گیا رب العالمین کے رحمت کے سائے میں وہ شکھ ہوا جو قرآن سے قریب ہوا اور وہ بدبخت و بدنصیب جو قرآن سے روٹھا رب العالمین سے دور ہوا رب العالمین کے رحمت سے محروم ہوا اور شوال نے کہا دنیا کے لوگوں اگر تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو میرے ہدایت کی اتباہ کرو میرے ہدایت کی یعنی قرآن کی پیر بھی کرو تباہی سے بچو گے غروج ملے گا تمہیں جو ہے سربلندی حاصل ہوگی حکومتیں تمہاری ہوگی دنیا تمہاری قدم چومے گی یہ دنیا یہ سلطنتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی شرط ہے قرآن کی اتباہ کرلو قرآن کو اپنے زندگی میں فادو کرلو قرآنی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لانو سارے مشکلات حل ہو جائیں گے رب العالمین نے کہا قرآن دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے بڑے پیار بھرے انداز میں شرط ہے ایک کان لگا کر قرآن سے اس کی پکار کو اس کی فریاد کو اس کی پیار کو اس کی ممتہ کو اس کی محبت کو جو دنیا والوں پر نشابر کرتا ہے اس کو سننے کی ضرورت حفائی نہ تذہبون بڑے پیار بھرے انداز میں قرآن نے کہا دنیا کے لوگوں مجھ سے روٹ کر کے کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر کے مجھ سے اپنے رشتوں کو توڑ کر کے کہاں جا رہے ہو یاد رکھنا مجھے چھوڑ دوگے گمراہ ہو جاؤگے مجھے چھوڑ دوگے زلیل و خار ہو جاؤگے مجھے چھوڑ دوگے تباہ و برباد ہو جاؤگے مجھے چھوڑ دوگے دنیا تمہیں جو ہے زلیل و رسوہ کر دے گی مجھے چھوڑ دوگے دنیا تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائے گی مجھے چھوڑ دوگے تو آخرت میں جہنم جو ہے آخرت میں جو ہے آگ اگلتے ہوئے جہنم کے اندر جھوک دے جاؤگے اور اگر مجھ سے قریب رہو گے یہ وہ بابرکت کتاب ہے یہ عظمت و مرتبت والی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی کتاب ہے اس کتاب کی پہر بھی کرو متوقع بن جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن یہ میسز دے رہا ہے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ دنیا والوں اگر مجھ سے قریب ہو جاؤگے مجھ سے روٹ ہوگے نہیں اپنے رشتوں کو مضبوط کر لوگے تو رحمت جو ہے تمہارے گھروں میں رحمت کی برخہ پرسے گی مجھ سے قریب رہو گے تمہارے گھروں میں برکت کی برخہ پرسے گی مجھ سے قریب رہو گے دنیا میں عروج ملے گا مجھ سے قریب رہو گے دنیا میں جو ہے تمہیں عزت و افتخار ملے گا مجھ سے قریب رہو گے تو ہر اعتبار سے مشکلات ہو اور مسائب سے بچا لیے جاؤ گے محفوظ کر لیے جاؤ گے قرآن کہتا ہے دنیا کے لوگوں فیصلہ تم کو کرنا ہے مجھ سے قریب رہے کر کے کیا ہر مشکل سے بچنا چاہتے ہو آخرت میں نعمت و بھری جنت پانا چاہتے ہو حاصل کرنا چاہتے ہو یا مجھ سے روٹ کر کے آخرت کے اندر جہنم کا عذاب چاہتے ہو شولے دھڑکتے شولے اگلتے جہنم کا عذاب چاہتے ہو اور اگر مجھ سے روٹ کر کے دنیا میں تباہی اور بربادی چاہتے ہو فیصلہ تم کو کرنا ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے اس کے عظمت کا یہ عالم ہے اس کے عظمت کا یہ عالم ہے عرش والے نے کہا یہ وہ کتاب ہے یہ وہ مقدس کتاب ہے اس عظیم المرتبت والی کتاب کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے لونز اللہ حاضر القرآن علی جبل اللہ رائط و خاش متصدیع من خشیت اللہ کائنات کے لوگوں یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ خاص کتاب ہے یہ عرش والے کا کلام ہے یہ عرش والے کے جانب سے نازل کردہ کلام ہے عرش والے نے کہا اتنی عظیم کتاب ہے اتنی بھاری کتاب ہے اگر اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے خشیت سے اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ حرکت میں آ جاتا اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اللہ کے خوف سے اس کا کوئی مقام انسانوں کے نزدیک نہیں ہے دنیا کے اندر جتنے بھی الہامی کتابیں جتنے بھی الہامی جوہے صحیفیں جتنے بھی آسمانی صحیفیں نازل ہوئے ہیں ان تمام الہامی کتابوں میں ان تمام صحیفوں میں عزت و شرف کے ادبار سے عزمت و مقام کے ادبار سے مرتبت کے ادبار سے یہ قرآن مجید سب سے بلد کتاب ہے سب سے عظیم کتاب ہے سب سے مایاناز کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے یہ وہ کتاب ہے جو ایمان لانے والوں کو جنب کی بشارت سناتی ہے یہ وہ قرآن ہے جو انکار کرنے والوں کو جہنم کی دھمکی دیتی ہے یہ وہ قرآن ہے جو جہانت سے نکال کر کے تعید کی نور سے منور کرنے والی ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہم انسانوں کے لئے رب العالمین کے طرف سے سب سے قیمتی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت ہے سب سے خوبصورت نعمت ہے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو رب نے جس رات میں نازل کیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی جس رات کی عبادت ارشوالے نے کہا ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ وہ عظیم المرتبت والی کتاب ہے جس کتاب کو رب نے جس نبی پر نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہو گئی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو لانے والے فرشت جبریل آمین جو ہے تمام فرشتوں سے محترم ہو گئے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو رب نے جس مہینے میں نازل کیا اس کی برکت سے وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے اس کتاب کے تعلق سے دنیا والے یہ ظالم امرون زبانے یہ بدمقت زبانے یہ گمراہ زہنیت جو ہے ایسے زہریلے باطن پیش کرتے ہیں ایسے زہر اگلتے ہیں اللہ ان کے زبان کو مرار دے گا یہ وعظیب المرتبت والی کتاب ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے لوگوں یہ معمولی کتاب نہیں ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے ان اللہ یرفع بی حاضر کتاب اقوامہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بدولت دنیا میں بہتوں کو عروج ملا ہے اور اس کتاب کے بدولت دنیا میں بہتوں کو تباہی اور بربادی نصیب ہوئی ہے جنہوں نے قرآن کو معنی ہے قرآنی تعلیمات کو اپنے زندگی میں فابو کیا ہے اپنے زندگی میں نافذ کیا ہے رب العالمین نے انہیں بلندی اتا کی ہے عروج اتا کیا ہے بادشاہت اتا کی ہے خلافت اتا کیا ہے سلطنت اتا کیا ہے دنیا کی دولت اتا کی ہے آخرت کی بھی دولت اتا کی ہے لیکن جنہوں نے اس قرآن سے روٹا ہے اس قرآن کو ٹھکرایا ہے رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے عبرت کا نشانہ بنا دیا یہ بتا دیا کہ دنیا کے لوگوں دیکھو یہ مورے قرآن سے روٹنے کا نتیجہ ہے میرے قرآن کے شان میں گمراہی کا نتیجہ ہے میں ان کو برباد کر رہا ہوں اور یارو اب یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں یا قرآن کے شان میں جو گستاخی کی گئی ہے یا ہو رہی ہے ہوتی رہے گی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت پرانی چیز ہے ہم اور آپ اس کا مقام نہیں سمجھتے ہیں ہم صرف بھڑک نہ جانتے بھڑکانہ جانتے ہم صرف دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کچھ بھی نہیں کوئی محبت نہیں قرآن کو گالی دیا گیا قرآن کے شان میں گستاخی کی گئی ہم نے کس طرح سے محبت کا اظہار کیا کس طرح سے محبت کا ثبوت پیش گیا کتنی محبت ہے ہمارے دل میں محبت ہوتی تو اس قرآن کو پرسینے سے لگاتے روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیتے یا اللہ تمہیں کتنی عظیم کتاب دی ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے یاروں کی قرآن سے دور ہوتے جارے یہ ہماری بدنصیبی ہے اور بدنصیبی بھی ایسی کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے قرآن پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں بلندی آتا کی اور ہم بھی اسی قوم سے ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑا تو رب العالمین نے ہمیں ظلیل کر دیا پستی تباہی بربادی ہمارا مقدر تو ہم صرف بھڑتے ہیں بھڑکانا جائے جانتے ہیں لڑتے ہیں لڑانا جانتے ہیں کتنی پروٹیسٹ کتنی گالیاں کتنی مظاہرات اس قرآن کے شان میں گستاقی ہوئی یقینا ہمارے اندر اگر درد ہے قرآن سے محبت ہے اور محبت کرنا بھی چاہیے تو قرآن کی تلاوت کرو قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر کے پڑھو قرآن کے ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو قرآن میں تلاشوں کی ہمارا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے قرآن میں رب العالمین نے ہمیں کہاں ذکر کیا ہے اپنے آپ کو تلاشنے کی کوشش کرتے اگر قرآن سے محبت ہوتی قرآن سے محبت ہوتی تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے ایسے حالت میں جب قرآن کے خلاف سادشیں ہوئی اور بغاوتیں ہو رہی ہیں اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بچے کو یا اپنے بچی کو حافظ قرآن بناوں گا بس لڑ جاؤ قرآن کے لئے یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے اور جس قرآن کے لئے ہم لڑ رہے ہیں نا جس قرآن کے لئے ہم لڑ رہے ہیں آوازیں بلند کر رہے ہیں اس قرآن کا جو مالک ہے اس کا جو نازل کرنے والا رب ہے وہ کہتا ہم قرآن کے مالک ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گا قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے محافظ بھی ہم ہی ہیں آپ خود فیصلہ کرو کہ اللہ رب العالمین جب حفاظت پر آ جائے گا تو ہم سے بہتر حفاظت کرے گا نا ہم سے بہتر حفاظت کرے گا اس نے وعدہ کیا کہ ہم حفاظت کریں گے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ علیہ وسلم وہ حفاظت کر رہا اور کرتا رہے گا کوئی شک نہیں ہے ہم اس طرح سے حفاظت نہیں کر پائیں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین حفاظت کر رہا ہے اور ظالموں کو اس طرح سے ہم سزا نہیں دے پائیں گے جس طرح سے رب العالمین سزا دے گا تو قرآن رب کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے لیا ہے تو ہم خم خان کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ دنیا ہمیں الجانا چاہتی ہے ہمیں فسانا چاہتی ہے ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے ہمیں ادھر ادھر منتشر کرنا چاہتی ہے ایک ایک پوائنٹس ہمارے سامنے لاکر کے ایک فتنے ہمارے سامنے لاکر فیلا دیتی ہے تاکہ امت مسلمہ اس میں منتشر ہو جائے اس میں فاسی رہے اور دنیا ہمارے ایمان سے ہمارے اقائی سے کھیلتی رہے وہ لجنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے عظمت کو اگر یقینا ہم جانتے ہیں مانتے ہیں یقین ہے تو آج سے ہی وعدہ کر کے یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ لزین ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ قرآن کے قرآن کا حالب بنائیں گے انشاءاللہ یہ محبت ہے اس کو محبت کہتے ہیں ہم نے بہت سارے پلان کیے اپنے بچوں اور اولاد کے تعلق سے کہ ان کو ہم انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے پتہ نہیں کیا کیا سونچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا پلان ہے لیکن ان تمام پلان سے سب سے بہتر سب سے افضل پلان اور کامیاب پلان کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور علمیں قرآن بنائیں گے انشاءاللہ یہ اچھا پلان ہے صحابہ کرام رضواناللہ اہل مجمعین قرآن کی عظمت کو اس کی عزت اس کے شرف اس کا مقام اور اس کے مرتبے کو اس قدر سمجھتے تھے کہ قرآن کے عظمت و مرتبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضواناللہ اہل مجمعین میں قرآن مقدس کی تلاوت کا قرآن مقدس کی تعلیم و تعلیم کا درس و تدریس کا ایسا جذبہ ایسا جذبہ بھرا ہوا تھا بے شطر صحابہ کرام رضواناللہ اہل مجمعین نے اپنی پوری زندگی کو قرآن کے لئے وقف کر دیا تھا محبت اس کو کہتے ہیں وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے تھی عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب قرآن کو سمجھا قرآن کی مقام کو سمجھا قرآن کی حافظ بن گئے اور ایسے انداز میں قرآن پڑھتے تھے یارو کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو کھڑے ہو کر سنتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھنا ہے قرآن کیسے تلاوت کرنا ہے جس طرز پر جس نحض پر قرآن نازل ہوا اگر وہ ایسا تلاوت کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مصعود سے سیکھ لیں عبداللہ ابن مصعود سے سیکھے حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے قرآن سے اس قدر انہوں نے محبت کی اپنی پوری زندگی قرآن کیلئے وقف کر دیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دنیا سو رہی ہے صحابی رسول قرآن سے محبت کا اظہار پیش کا اظہار کر رہے قرآن سے محبت کا ثبوت میرے دنیا والوں کو ایسی محبت قرآن کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے روشنی نظر آئی صبح اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی رات میں قرآن پڑھ رہا تھا میں اور کچھ روشنی جو ہے آتی ہوئی نظر آئی اللہ کے نبی نے کہا وہ فرشتے تھے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے تلاوت کو سننے کے لئے فرشتے آ رہے تھے اگر تم نے تلاوت بند نہیں کیا ہوتا تو فرشتے تمہارے قریب آ جاتے اور تم اپنے نظروں سے فرشتوں کو دیکھتے اس کو کہتے محبت یہ جھگڑا یہ لڑائی یہ انتشار یہ مظاہرات یہ محبت کی دلیل نہیں ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتے قرآن سے نہیں سبر کرو ہاں اگر محبت ہی ہے تو ایسے ظالموں سے انتقام لینا سیکھو راستوں میں بھگڑا ڈال کر کے نہیں یہ جو نچنیا لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح سے کمر ہلا کر کے نہیں نارے بازی لکھر کے نہیں انتقام ہی سوچ رکھو ایسے ظالموں سے اگر جذبہ ہے یقینا جذبہ ہے ایسے ظالم کے پاس جاؤ اس کی زبان پکڑ کر کے کھیچ لو جس زبان سے اس نے قرآن کے شان میں گستاخی کی ہے اس کی زبان پکڑ کر کے کھیچ لو اس کو محبت کہتے نے تو قانون نہیں کاروائی اللہ کے حوالے کر دو وہ سب سے بہتر قانون بھی جانتا ہے اور سب سے بہتر حفاظت کرنا بھی جانتا اور ظالموں کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے پکڑنا بھی جانتا ہے ہم ایسا نہیں پکڑ پائیں گے سمجھ جارے یہ رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ طبیل دوز کے جانے مانے شاعر تھے عمرہ کے غرص سے مکہ میں آتے ہیں سارے مکہ والے حضرت تفائل کی پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ تفائل مکہ میں جادوگر پیدا ہو گیا محمد نامی عجیب و غریب کلام سناتا ہے اس کی بات قرآن سے دشمنی کا یہ عالم تھا خانے کابا کا تواف کر رہے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں تفائل بن عمر کہتے ہیں کہ میں تمانہ تھا جمان تھا عربی دا تھا عربی میں مہارت تھی میرے دل نے مجھے ملامت کیا تفائل یہ تُو کیا کر رہا تُو عربی جاننے والا ہے صحیح اور غلط میں حق اور باطل میں تُو فرق کر سکتا خان خان کیوں کان میں روح ڈال کر کے بیٹھا ہوا تفائل بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دونوں کانوں سے روح نکال کر فیک دیا اللہ کے نبی کیا کام کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنا تعرف کر بایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں قرآن کی تلاوش شروع کر دی تفائل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو مجھے کلمہ پڑھا دو یہ کوئی کلام سنے ہے یہ ان کلام میں سے نہیں ہے یہ ایسا کلام ہے جس کو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے اور یہ کلام الہی ہے اسی طریقے سے حضرت زمان دستی رضی اللہ یاد رکھنا جب جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے اسلام کو دبانے کی مٹانے کی سادش کوششیں کی جائیں گی تب اسلام بڑھے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی اس کو دبائیں گے اتنا ہی ابرے گا کتنا دباؤ گے کتنا دبائیں گے جتنا دبائیں گے اتنا ہی اسلام بڑھتا جائے گا ابرتا جائے گا حضرت دفائل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی کو گمرا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے انہیں بچانا چاہتے تھے اللہ نے انہیں ہدایت دیا حضرت زمان عزی رضی اللہ تعالی جو زمان جاہلیت میں اللہ کے نبی کے بہت قریبی دوست تھے جگری دوست قریبی دوست تھے مکہ آئے لوگوں کو معلوم تھا کہ زمان جاہلیت کے قریبی دوست تھے محمد صلی اللہ اللہ کہا زمان دیکھنا بھائی وہ تمہارا دوست جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاگل ہو گیا اس پر کوئی بہت جادو خطرناک جادو کا اثر آئے اور یار تم تو علاج معالجہ کرتے ہو علاج پانی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زمان نے کہا اپنے دوست محمد رسول اللہ سے کیا معاملہ ہے میں نے تو ایسی باتیں تمہارے تعلق سے سنی ہے کہ تم پر کوئی خطرناک جادو کا اثر ہے کیا بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کلم شہادت پڑھا کلم زماد عزدی رضی اللہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ سلم بار بار سناؤ ایک مرتبہ سنائے دو مرتبہ سنائے تین مرتبہ سنائے وہ زماد عزدی رضی اللہ جو قرآن کی دشمنی میں محمد رسول اللہ کا علاج کرنے آئے تھے قرآن کی سچائی اور اس کی عظمت کا جو پریشان آج پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن کے صحیفے موجود ہیں ان تمام صحیفوں کو اکٹھا کر دیا جائے پوری دنیا مل کر اس کے ایک ایک حروف کو مٹا دے تو انشاءاللہ رضی یہ نمکن چیز ہے قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے آپ پوری دنیا سے کہیں سے جبر کا بھی کوئی فرق آپ کو نہیں نظر آئے گا دیگر جو مذہبی کتابیں ہیں نا ان تمام کتابوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا آپ نے اس تیج چھوڑا اور غیرے جو مذہبی مقدس کتابیں ہیں ان میں بہت سارے فرق آپ کو نظر آئیں گے اور موٹی موٹے فرق نظر آئیں گے ایک واقعہ غالبا یہ ڈاکٹر بارکر امریکی کا واقعہ ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے امریکہ کے اندر ایک ریاست واشنگ گٹن میں پیدا ہوئے پڑے بڑے بہت سارے انیورسٹیز سے انہوں نے عیسائیت کی تعلیم حاصل کی عیسائی یہ بیان کرتے ہیں ڈاکٹر بارکر کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم اللہ کے بارے میں کچھ تھوڑا مجھے بتاؤ اللہ کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ میں سننا چاہتا ان کے والد نے کہ بیٹا میری ملاقات تو کبھی اس سے ہوئی نہیں میں کیا جانوں اس کے بارے میں اور مجھے اللہ کی ضرورت کی کیا ہے میرے پاس آرائش کے آرام کے بہت ساری چیز ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دولت کی ریل پیل ہے مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے اسی سوچ کی قرآن نے نقاشی کی ہے کل اللہ ان الانسان ہرگز انسان کتنا سرکش ہے کتنا بہکوف ہے کتنا گھٹیا سوچ رکھتا ہے جب اپنے پاس دولت دیکھتا ہے تو سمجھتا کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ہر چیز سے بینیا سمجھ لیتا ہے ڈاکٹر بارکر کے والد نے بھی یہی کہا کہ بیٹا مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے مجھے تو میرے پاس کسی چیز کی کوئی امی نہیں ہے ضرورت ان کو ہے جو محتاج ہیں جو بکھاری ہیں جو فقیر ہیں میں تو ایسا ہو نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کبھی ملاقات نہیں کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی ڈاکٹر ورکر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے دیگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا عیسائیت کے مقدس کتاب کا مطالعہ کیا یہودیت کے مقدس کتاب کا مطالعہ کیا ہندومت کے مقدس کتاب کا مطالعہ کیا بہت سارے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن میں آپس ہی میں ٹکراؤ تھے یعنی مہاراسترہ کی جو مذہبی کتاب ہے یہ کتاب اگر کہتی ہے کہ ایسا کرو تو یو پی والی جو مقدس مذہبی کتاب وہ کہتی ایسا مت کرو آپس میں ہی ٹکراؤ نامیں تھی ہے لیکن سٹیٹ بدلہ قانون بدلے تمام کتابوں میں کیا کرو کس راستے پر جاؤ یہ کیسے دھرم ہے کیسے مذہب ہے کہ ان کے آپس میں ہی اختلاف ہیں وہ بیان کرتے ہی ونی سے کیاون میں اتفاق ایسا کہ ہندوستان آنا پڑا سرزمین لکھناؤ میں ایک مسلم نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اپنے گھر پر لے گیا اس کے والد نے بڑے خلوص کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑی محبت بڑے شفقت کے ساتھ جو ہے میری زیافت کی چند دنوں تک رہنے کا اتفاق ہوا سرزمین لکھناؤ میں اس مسلم کے گھر میں روزانہ آتا جاتا رہا اس نوجوان کے والد تھے وہ عالم دین تھے انہوں نے اسلام کی موٹی موٹی باتیں بنیادی باتیں مجھے اس دوران بتایا لیکن اتنا تو ضرور تھا کہ میں اسلام سے متاثر ہو گیا تھا کہ مسلمان جس کو دنیا غلط سمجھتی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے بڑے اچھے لوگ ہوتے چند لوگوں کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے یاد رکھ جب اسلام کے خلاف قدم اٹھائیں گے تھمکے لگائیں گے تھمکا لگا کر دنیا کے لوگوں کو میسج دیں گے ہم کیا نام بہادر ہے تو دنیا بہادر نہیں سمجھے گی بہادر نہیں سمجھے گی بہادر نہیں سمجھے گی کسی کے مو برابر نہیں لگنا چاہے گالی کا جواب گالی سے دینا شروع کر دو اس مسلم نوجوان اور اس کے والد نے اس کے گھر کے معاول نے اس عیسائی عالم کو اتنا متاثر کیا اتنا متاثر کیا کہ اسلام کے تعلق سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی بیان کرتے ہے کہ مجھے نوکری تو کچھ اسلام کی کچھ کتابیں انگریزی زبان میں کتابیں تھی قرآن بھی تھا انگریزی میں ٹانسلیٹ کیا ہوا تھا وہ کتابیں انہوں نے مجھ کو دی کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا یہ کتابیں پڑھ لینا کہتے لے کر کے میں بیہار آیا تنہائی تھی محول بے قدرت کی دل سرے بھی اور رانہ یہ سب ملکل معمور تھا سنگاٹہ تنہائی پرسکون محول کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چلو کم سے کم مسلمانوں کی جو مذہبی اور سب سے مقدس کتاب قرآن ہے اس کو تو پڑھ لے کہتے ہیں قرآن خولتے ہی سب سے پہلے جس صورت پر میری نظر پڑی جو ورق کھلا وہ صورت القوسر تھا صورت القوسر میں پڑھنا شروع کر دیا اس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بیان کرتے نجانے کیسی جادو تھی اس صورت کے اندر کہ میری زبان بار بار صورت قوسر پڑھتی رہی اور یوں محسوس ہوتا رہا کہ آبے حیات کے قطرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے فول کو تازگی اور شگفت گی عطا کر رہے دل میں خیال آیا کہ قرآن کے پاکیزہ تعلیمات پر ایمان لالو لیکن کٹر تھا اس قدر تھی کیونکہ مادیت میں پرورش پانے والا ذہن اتنا کٹر تھا اتنا کٹر تھا کی اس قدر شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا کہ مسلمان بن جاؤ قرآن کے تعلیمات پر ایمان لالو دوسری طرف دل کہ رہا تھا کہ نہیں کہتے ہیں واپس میں بیہار سے دارک لخنو آیا اور اس عالم کے پاس میں گیا جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب ان کے ساملے رکھا اور رکھنے کے بعد نے انہوں نے اس قدر مجھے سمجھایا محبت سے پیار سے سمجھایا اور اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑے بگیر میں نہیں رہ سکا اور وہی ڈاکٹر بارکر امریکی ڈاکٹر عبد الرحمان کے نام سے جانے جاتے تو یارو اس قرآن کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ آوازیں بلند کرنے کی اور اتنا زیادہ لگنے اور جھگڑنے کی اتنا زیادہ جو ہے پروٹیسٹ کرنے کی مظاہرات کی کیا ضرورت ہے پوری دنیا اس کو مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتی یہ اس ظالموں کی کم فہمی ہے یہ ان کے ذہن کا فطور ہے جو وہ گاہے بے گاہے اپنے زبان سے اگلتے رہتے نہیں تو قرآن ایسا نہیں کہ اس میں ذرہ برابر کچھ کمی اور زیادتی کی جا سکے کچھ بھی نہیں قرآن شاہد ہے قرآن کہتا ہے دنیا کے لوگو یہ وہ مقدس قرآن ہے جس قرآن کے اندر یہ باطل یہ گھٹیا نا تو آگے سے آسکتے نا تو پیچھے سے داخل ہو سکتے کسی بھی طرف سے اس قرآن میں باطل چیزیں فوس چیزیں غلط چیزیں داخل نہیں ہو سکتے یہ قابل تعریف حکمت والے رب کے جانب سے نادل شدہ کلام ہے دنیا کہتی اس کے اندر کیا نام ہے ایسی ایسی آیتیں ہیں جو آیتیں مسلم بچوں کو جہادی بناتی ہیں اس سے پہلے میں نے درس میں کہا تھا اسی دن جب یہ حالات پیش آئے تھے کہ ہر مذہب ہر سماج کے اندر سماج کے تحفظ کے لئے کچھ قانون ہوتے ہیں کچھ قانون ہوتے ہیں جس قانون کو لے کر کے اس سماج کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے مذہب اسلام ہمارے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لئے ایک قانون ہے جس کو جہاد کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ آتم کو بڑھاوہ نہیں دیتا آتم کو بڑھاوہ ایسا نہیں کہ آتم کو بڑھاوہ دیتا ہے بڑھاوہ نہیں دیتا یہ ہمارے ایمان اور اسلام کے تحفظ کے لئے ارے بھائی آپ کا آکوٹ شہر اتنا بڑا شہر ہے ایک مرتبہ کو مارے دو مرتبہ کو مارے تین مرتبہ کو مارے چار مرتبہ کو مارے روزانہ کو آکر کے پیٹ کر محالہ والے اس کے اطراف والے پیٹ پیٹ کر کوٹ کوٹ کر جائیں مار مار کر بھرت بنا دیا آکوٹ میں اب جب طاقت تمہارے اندر یہ نوجوان جب کھڑے ہوں گے بیدار ہوں گے تو کیا کروگے اب اب بتاؤ کیا کہیں گے اب جب طاقت آ جائے گی تو کہیں کہ جو بھی آکوٹ کے لوگوں پر ظلم دھائے گا اس سے بدلہ لیں گے اسے چھوڑیں گے نہیں کٹ ڈالیں گے ہاتھ پاں توڑ ڈالیں گے یہی ہوگا نا اور یہ ظالموں کی نظر مسلمانوں کی ان ایام پر نہیں پڑتی ہے جو تیرہ سالہ زندگی مسلمانوں نے مکہ میں مظلومیت کی زندگی گزاری تھی مسلمان پڑتے رہے کٹتے رہے مسلمان ستائے جاتے رہے اس سے پہلے سیرت نبی کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو کس قدر مکہ میں ستایا گیا کس قدر ان پر ظلم دھایا گیا ہے مسلمان برداشت کرتے رہے برداشت کرتے رہے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی بھی جواب نہیں دیا سبر کرتے رہے اور جب مسلمانوں نے اسی شہر مکہ کو جہاں مسلمان پٹ رہے تھے مسلمانوں نے جب سنا ٹھجری میں فتح کیا فتح کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے سب کو امان دے دیا تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ اس کو حدود حرم کہتے ہیں جس کے اندر کسی کافر اور مشرق کی انٹری اس کا داخلہ منع ہے نا کوئی بھی کافر کوئی بھی مشرق تو مسلمانوں نے فتح کیا تھا سنا ٹھجری میں فتح کے بعد بھی یہ مشرق خانے کعبہ کا تواف ننگے کرتے تھے اب آسمان سے وہی آگئی کی مشرق خانے کعبہ کا تواف بھی اب نہیں کر سکتے تیسری چیز انہیں کچھ ٹائم دے دو اس ٹائم تک یہ حدود حرم کے اندر رہ سکتے ہیں تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے کا ٹائم انہیں دے دو اور اس مدت میں ہم مسلمان مشرقوں کو اور کفار کو کچھ نہیں کہیں کفار اور مشرقین مسلمانوں کو کچھ نہیں کہیں جنگ نہیں ہوگی یہ معاہدہ ہوا مسلمانوں اور مشرقوں کے درمیان سمجھ نہیں ان کے درمیان یہ جب معاہدہ ہوا مسلمان اپنے وعدوں پر حد و پیمان پر قائم تھے یہ کفار و مشرقین مشرقین میں سے کچھ ایسے گھٹیا تو ہم تو ہماری نظریں اندھی ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں پیچھے کی چیزیں لیکن عرش والا تو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں جانے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمين نے کہا فائدن سلخل شور الحرم فقتل المشرقین حیث وجتمو مخضوہم وحصروہم وقودو لم قل مرصد فانتابوا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ عدو پیمان کو توڑتے ان کو توڑنے دو لیکن تمہارے درمیان جو تم نے وعدہ کیا آپس میں جو تم نے آہد کیا ہے یہ مدت گزر جانے دو یہ حرمت والے مہینے جب گزر جائیں فقودوہم تو ان کو پکڑ لو انہیں پکڑو وحصروہم اور ان کو بعد لو وقودو لم قل مرصد اور ایسے نہیں بلکل تیار اور ہر اعتبار سے تیار ہو جاؤ اتنا یہ ظالم ہے آہدو وعدہ کرنے کے بعد میں جب آپس میں مشورہ ہو گیا مشورے کے بعد میں مشوروں کو توڑ رہے آدو پیمان کو توڑ رہے اب ایک کام کرو ان کو پکڑ لو باندھ لو ان کی ہر راستوں پر بیٹھ جاؤ نکروں پر بیٹھ جاؤ اور جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے مدہدی کرنا آپس میں مسلمانوں کے اور مشرقین کے درمیان کچھ آدو پیمان ہوئے تھے وہ کفاروں مشرقین آدو پیمان کو توڑ رہے تھے عرش والے نے حکم نازل کر دیا کہ مسلمانوں اب دیروں نہیں اب دیروں نے جان بھی کریں گے لیں ان کو مارو باد ہو اور یاد رکھنا یہ کفاروں مشرقین اگر آپ سے امن کا مطالبہ کریں گے امان چاہیں گے تو امان دے دینا تب نہیں مارنا کتما پیارا قائدہ اور قانون اللہ رب العالمين نے بیان کیا اور یہ ظالم پورے پس منظر کو پڑھتے ہیں بولتے ہیں مسلم بچوں کو یہ آیت کریمہ جہادی بناتی عوض بللہ اور اصلاقفر اللہ جو صحابہ کرام اور اللہ رب العالمين نے کہہ دیا کہ اس کے اندر جب باطن چیزیں نہیں آسکتی ہیں وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے کسی بھی طرے سے غلط بات اس میں شامل نہیں اصلاقفر اللہ اللہ نے کہا باطن داخل نہیں ہو سکتا یہ ظالم کہتے ہیں داخل کیا گیا اللہ سچا یہ ظالم سچے اللہ سچا ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا اللہ نے کہہ دیا داخل نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا یہ ظالم انظام لگا رہے ہیں کس پر اللہ پر اور کس پر صحابہ کرام رضواللہ یہ لے مجمعین پر ان کے شان میں گستاخیہ کرنے والے یہ یہ جو ہے رافضی ہیں صحابہ کے شان جن کے عقیدے کی شروعاتی صحابہ کو گالی دے کر کے ہوتا صحابہ کو گالی دے دی ان کا عقیدہ وہیں سے شروع ہو گیا یعنی سمجھ میں وہ کٹر مجوسی ہو گئے تو ایسے لوگوں کی باتوں کام اعتبار کر کے کب تک ان کے خلاف ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور اللہ رب العالم نے یہ بھی کہا کہ صرف وہ خلفائے راجدے میں پوری دنیا مل کر کے قل اللہ ان اجتماعاتین صبح جن والا یہاں تو بھی مثلی حاضر قرآن لا یا تو نہ بھی مثلی صرف وہ خلفائے راجدین صحابہ کرام نے پوری دنیا مل کر کے کندے سے کندہ جوڑ کر کے اگر یہ چاہے قرآن کی طرح سے کوئی کتاب لے آئیں گے تو ناممکن چیز ہے لا یا تو نہ بھی مثلی کبھی بھی ہے ناممکن چیز ہے اور قرآن نے دو سریعت پر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک صورت لالو وہ بھی نہیں کر سکتے قرآن کے اندر کوئی بھی غلط بات غلط چیز غلط حکم جو نافذ نہیں کیا سکتا اس کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا ہے سمجھے تو یہ گستاخے صحابہ ہیں ان کی باتوں کو لے کر کے ہمیں ان کے پیچھے اپنا ٹائم برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یقیناً اگر قرآن کی عظمت کو جس طرح صحابہ سمجھتے تھے ہم بھی ویسے سمجھیں تو قرآن کے حافظ اپنے بچوں کو بنانا شروع کر دو ہاں نہیں زیادہ دو چار صورتیں آت کرائیں گے انشاءاللہ چار چھے دس صورتیں آت کرائیں گے جتنے بھی کوشش کریں گے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ صورتوں کا حافظ بنا دیں گے کوشش کرو پورے قرآن کا بنائیں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان گستاخوں کے پیچھے اپنا ٹائم ہمیں اور آپ کو برباد نہیں کرنا ابھی کل میں ایک ویڈیو سننا آتا یہ مرزا کا انجینئر مرزا علی جو ہے اس کا کی صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں استغفراللہ صحابی ہونا کوئی شرف کی بات کوئی بہت بڑی بات تھوڑو رہا صحابی ہونا استغفراللہ یعنی اتما بڑا صحابہ کا گستاق شاید کی کوئی پیدا ہوا ہو جو اسلام کے نام پر صحابہ کے شاہر میں گستاقی کرتا صحابی ہونا کوئی بھی بڑا کام تھوڑو نہ ہے کہ صحابی ہو گئے بہت بڑا ابزل جو ہے آپ بہت ابزل ہو گئے استغفراللہ جس صحابی کے بارے میں جن صحابہ کے بارے میں عرشوالے نے تصدیق کر دی گواہی دے دی کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور ان کو ہم نے معاف کر دیا ہے ان کی جو بھی چھوٹی موٹی خطائیں تھی وہ ہم نے بخش دی ہے اور ان کے لئے جنت ہے ان صحابہ پر اُگلیا اٹھاتے ہیں یہ ظالم تو یہ رافضی لوگ ہیں ہے نا یہ رافضی لوگ ہیں یہ اسلامی چولہ پہن کر کے جس طرح سے صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن صحابہ کو آگے لوگوں نے کیا تھا اسلامی چولہ پہنہ مسلمانوں کے سپنے کھڑا ہو گیا اب مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا اور مسلمان آپس میں لڑے انہی ظالموں کے جو انہوں نے اسلامی چولہ پہنا تھا ان کی سادشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں جنگ سفین اور جنگ جمل قائم ہوا یہ ان کے سادش کا یہ ان کے گندے ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ مسلمان مقام سفین میں آپس میں لڑے تھے مقام جمل میں مسلمانوں نے آپس میں لڑائی کی تھی تو اب ان کے باتوں پر ہمیں لوڑ لینے کی ضرورت نہیں یقیناً اگر ہم اور آپ قرآن کی عظمت کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں یقین بھی ہے تو ہمیں قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنا چاہیے قرآن سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اپنے بچوں خود بھی حافظ قرآن بننے کی کوشش کرو نہیں زیادہ چارچے دس صورتیں یاد کرلو اپنے بچوں کو صورتیں یاد کرلو انشاءاللہ یاد کریں گے نا اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد کرائیں گے اگر ایسا کریں گے تو یقیناً ہم قرآن سے سچے محبت کرنے والے بہر عالم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے جو ہے قربت کر رکھنے والا بنا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا شہدائی بنا بارِ الہ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی ہم تمام مسلمانوں کے عقائد کی تو حفاظت فرما اے اللہ بالقصوص اپنے مقدس کلام کے حفاظت فرما صحابہ کرام رضوان اللہ اے اللہ مجموعین کے عظمت کے حفاظت فرما الہی جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندر رکھ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندر رکھ اور جب ہم سب کا خاتم امان بلخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ لاناوالکو فالقرآن لزیم ونفانی ویعاکم اللہ تب ذکر لکم نوطال جواد کریم بلکم بر روف الرحیم